کسان ساتھیوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں گےہوں میں آپ کو زیادہ پیداوار مل سکیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں گےہوں کی بالیاں کافی موٹی رہیں کافی زیادہ لمبی بالیاں آپ کی گےہوں کیا سکیں کیونکہ جب تک بالیاں اچھی نہیں آئیں گی جب تک دانیں ہمارے اچھے نہیں آئیں گے ہمیں کبھی بھی زیادہ اتپادن کسان بھائی نہیں مل پائے گا تو بالیاں لمبی اور بالیاں موٹی بالیاں میں دانوں کی سنکھ ہمیں برد کرنے کے لئے ہمیں کون کون سی کھادو کا استعمال کب کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بھی سر پر چرچہ کریں گے خاص کر والیا ہم لمبی موٹی کیسے کر سکتے ہیں تو پورا ویڈیو جلور دیکھیں گا بہت اچھی بہت یوشفل ویڈیو آپ سب ہی کسان بھائیو کے لئے ہونے والی ہے اور چینل پر اگر نئے ہیں ابھی تک ایس آر جے کھیتی چینل کو اگر آپ کسان بھائیو نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر کے لمبی موٹی اچھی نہیں آئیں گی بالیاں ہلی نہیں آئیں گی تب تک ہمیں کبھی بھی گہوں میں یا پھر کسی بھی فصل میں زیادہ اتپادن نہیں مل پائے گا چاہے گہوں ہو چاہے دھان ہو یا پھر کوئی بھی اناج والی فصلے ہو جس میں بالیاں صحیح سے نہیں آئیں گے اس میں اتپادن کہاں سے صحیح سے ہمیں ملنے والا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہمیں مٹی میں کیا دینا ہے اس کے بعد میں جانیں گے کہوں سے چیزیں ہمیں چھرکابی سے پڑیو کرنا ہے یعنی اسپریے کرنا ہے جس سے ہماری بالیوں پہ اس کا اصل ہو سکے تو پہلی چیزیں یہاں پہ آپ کو پوٹاس کی پورتی کرنی ہے بینہ پوٹاس کے بینہ پوٹاس کی آپ کبھی بھی گہوں میں اچھی اور زیادہ پیداوار نہیں لے پائیں گے پوٹاس کی کمی سے بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ ابھی بھی بہت سالیں ہمارے ایسے کسان ساتھی ہیں جو گےوں میں پوٹاس کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں تو آج ہم تھوڑا بہت اس کے بعد میں بھی جان لیتے ہیں کہ پوٹاس ڈالنے سے آخر فائدہ کیا ہوتا ہے پوٹاس آپ کے تانے کو مجبوط کرتا ہے پوٹاس آپ کے فصل میں روک پتروزی چھمتہ میں بکاس کرتا ہے پوٹاس ڈالنے سے آپ کے پودے میں بالیاں اچھی آتی ہیں بالیوں کے بکاس میں ہیلپ کرتا ہے بالیاں فالپول جو بھی آتے ہیں کسی بھی فصل میں اس میں پوٹاس کا کافی اہم یوگدان ہوتا ہے بینہ پوٹاس کی آپ کی بالیاں چھوٹی رہ جا سکتی ہیں بینہ پوٹاس کی آپ کی فصلیں کمجور رہ جا سکتی ہیں آپ کی پودے گرد بھی سکتے ہیں تو پوٹاس کی بہت آوسکتہ آپ کے فصل کو ہوتی ہے جیسے ہم نائٹروجن ڈالتے ہیں جیسے فاس فورز ڈالتے ہیں ویسے تین تک میں گینے جاتے ہیں پہلا ہوتا ہے نائٹروجن گیہوں میں یا پھر کسی بھی فصل میں اچھا اور زیادہ پیداوار نہیں لے پائیں گے تو اگر ہم بات کریں پوٹاس ہمیں کب دینا چاہیے تو پوٹاس کا استعمال تو آپ چاہے تو گیہوں کی بہائی کے سمعے ہی کر سکتے ہیں سمپور ماترہ لیکن اگر ہم جانے کی سب سے اچھا لاپ اگر آپ کو لینا ہے تو کتنی بات پوٹاس ڈالنا ہے تو میرے حساب سے پوٹاس کا استعمال آپ کو دو بھاگوں میں کرنا ہوتا ہے دو بات پوٹاس آپ کو ڈالنا چاہیے اور یہاں پہ ہم ایم او پی پوٹاس جو آتا ہے ساٹھ پرتیست والا اس کی بات کر رہے ہیں تو جو ساٹھ پرسنٹ والا پوٹاس آتا ہے اس کو آپ کو چالیس یا پہنٹالیس کلوگلام پر سے ایکر کے حساب سے اپنے گیہوں کی فصل میں ڈالنا ہوتا ہے مطلب سمپور آپ کو چالیس سے پہنٹالیس کیجی ڈالنا ہوتا ہے اور اس کو آپ کو دو بات ڈالنا ہے پہلی بات بوائی کے سمعے پچیس کلوگلام پوٹاس ڈالنا ہوتا ہے اور بائی چانس آپ بوائی کے سمعے نہ ڈال پائیں ہو پوٹاس تو پہلے پانی پہ بھی آپ پچیس کیجی پوٹاس ڈال سکتے ہیں ویسے بوائی کے سمعے ڈالنا آوستک ہوتا ہے جو کسان بھائی نہ ڈال پائیں ہو پہلے پانی پہ بھی پچیس کیجی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں دوسرے پانی کے بعد میں آپ پھر سے بیس کیجی پوٹاس ڈال لیجئے گا اچھا لا ملے گا اچھی بالیاں موٹی بالیاں آئیں گی اچھا اتفادل نشچی تھی آپ کو کسان بھائیوں ملنے والا ہے تو پوٹاس کا اجتماع آپ کو عبصر کرنا چاہیے اب یہاں پہ ایودیا خال بھی آپ کو ڈالنی ہوتی ہے ایودیا بھی اگر آپ ڈالتے ہیں صحیح سمجھ پر تو اچھا لا ملتا ہے تو ایودیا آپ کو پہلے پانی پہ چالیس کیجی دوسرے پانی پہ چالیس کیجی دینی ہوتی ہے اور دوسرے پانی پہ جب آپ ایودیا ڈالتے ہیں دوسری کے ساتھ میں پوٹاس بھی آپ ڈال سکتے ہیں بیس کیجی ایودیا کے ساتھ میں پوٹاس ڈالی جا سکتی ہے بس بہت لمبے سمجھ تک ملا کے لکھنا نہیں ہوتا ہے ملانے کے ترنت بعد آپ کو استعمال کر لینا ہے تو یہ دو چیزیں آپ کو عوض سے ڈالنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی لمبے بالیاں آ سکیں تو پوٹاس کے ساتھ ساتھ ایودیا کا بھی استعمال کر دیے گا ایودیا کی سمجھت مطلب آپ کو پچاس دن کے یا پچپا دن کے اندر ہی ڈال دینی ہے اب دوسرا طریقہ جو ہم جانیں گے وہ ہے چھڑکاو بید اسپری بید تو چھڑکاو بید میں پہلی چیز آپ ڈالتے ہیں جیرو باوند چونتیس یہ بالیاں نکلنے سے پہلے ڈالتے ہیں یہاں پہ ہم جو بھی کھا دے آپ کو بتانے والے ہیں اس کا سیدھا سیدھا سمبند بالیوں کے بکاس سے ہی سمبندت ہے تو دوسری چیز آپ ڈالیں گے این پی کی جو آتا ہے جیرو باوند چونتیس اس کا استعمال بالیاں نکلنے سے پہلے یعنی بالیاں بنتے سمیں گبورد آوستہ میں کرنا ہوتا ہے جو کسان ساتھی کو پتا ہے جب بالیاں نکلنا چالو ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کے تنے جب گول ہو جاتے ہیں مدب تنے تھوڑا سا موٹے ہو جائیں تو آپ کو 0.254 ڈالنا چاہئے سب سے اچھا سمیں ہوتا ہے اور یہاں پہ کچھ کسمیں جلدی تیار ہو جاتی ہیں کچھ کسمیں دیر سے تیار ہوتی ہیں تو سمیں پہ یہاں پہ 10-5 دن کا انتر بھی آپ کو دکھائی دے جائے گا جو جلدی تیار ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کا جلدی یہ بالیاں جو ہے نکل آتی ہیں جو دیر میں تیار ہوتی ہیں اس میں دیر میں بالیاں نکلتی ہیں تو آپ کو یہ 0.954 ایک سے ڈیڑھے کلو گرام پر سے اکڑ کے حساب سے گبود اوستہ میں دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں آپ بورون کا استعمال کریے جو بورون آتا ہے بیس پرسنٹ والا اس کے آپ کو سو گرام آتا ہے استعمال میں لانی ہے بورون کا استعمال سے پراغر اچھے سے ہوگا جس سے دانیں پھل پھول کا بکات صحیح ڈھنگ سے ہو پائے گا اچھی دانیں آئیں گے اچھی بالیاں آ سکیں گی تو آپ گبود اوستہ میں بورون بھی ڈالیے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ساگری کا اگر آپ چاہت عشادت ہے تو ڈال سکتے ہیں ساگلی کا لرکود بھی ڈال سکتے ہیں یا فر کوئی بھی انگر اگر آپ ساگلی کا لہ کرنا چاہتے ہیں تو tین سو سے چار سو اعمل پر ایک ڈ کے حساب سے آپ کو ساگلی کا لرکود کا بھی استعمال کرنا چاہیے گبود اوستہ میں اور چوتھی چیش آپ کو ایک ہوئرہ کی استعمال تب ہی کرنا ہے جب نائٹروجن کی کمی گبود آبستہ میں بھی دکھائی دے رہی ہو کسان تھے کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بالیاں نکلنے والی ہوتی ہے تو پتر میں پیلا پن آ جاتا ہے نائٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے جس سے آپ کے بالیوں کا بکاس صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے تو نائٹروجن کی پورتی کے لیے آپ ایک سے دو کلو گرام جو یوریا آتی ہے اس کا آپ چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں اسی ان پی کے جیرو باؤن چونتیس کے ساتھ میں بس دھیان اتنا رکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے چار چیزی آپ کو بتایا جیرو باؤن چونتیس بورون ساگری کا اور یوریا کا چھڑکاؤ اس کو آپ کو الگ الگ گھول بنانا ہے اس کے بعد میں ایک ساتھ استعمال کر دینا ہے بڑی شاہ لا ملے گا نائٹروجن کی کمی نہ ہو تو یوریا کا استعمال آپ نہ کریں ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں کوئی سوال ہو کوئی سجاہ ہو نیچے کمنٹ جلور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات